نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں زینیوز آپ کے ساتھ میں ہوں پرتیوشکرے گودھرا یہ ایک شب جب آپ کو سنائی دیتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے ظاہر ہے آپ کے من میں بھی کئی سارے سوال اٹھتے ہوں گے ایک تصویر ضرور کونتی ہوگی وہ جلی ہوئی ٹرین وہ کار سیوکوں کی چیخیں وہ سابر مطی کی جلی ہوئی بوگی تو بائیس سال پہلے گودھرا اسٹیشن پر کیا ہوا تھا ایو دھیا سے آ رہے کار سیوکوں کو کیا ساجش کے تحت جلا کر مار دیا گیا تھا یا پھر یہ کوئی بہت بڑا حادثہ تھا آج زینیوز پر گودھرا کی کلوزر ریپورٹ فائل ہوگی ہمارے ساتھ اس سمسٹیوڈیو میں وہ ٹیم ہے جس نے ایک فلم منائی ہے گودھرا نام سے ایکسیجنٹ اور کانسپیریسی پوری سٹار کاسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے میں آپ کا پریچہ ان سے کروا دیتا ہوں ہمارے ساتھ ہیں دینیسہ گھومرا جو کی ایکٹریس ہے اس فلم کی ہمارے ساتھ ہیں راجندر تیواری جی جنہوں نے اس فلم میں مکہ بھومکہ نبھائی ہے سرکار کی طرف سے یہ وکیل بھی رہ چکے ہیں اور اس فلم میں انہوں نے جسٹس نانوٹی کا کردار نبھایا ہے اس کے علاوہ بر ساتھ ہے ایمکے سیواکش صاحب جو کی اس فلم کے ڈیریکٹر ہیں اکشتہ جی ہمارے ساتھ ہیں جو کی ایکٹریس ہیں بیجے پروہی تھے جو کی فلم کے پروڈوسر اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں اچارے وکرمہ دیتے ہیں جو کی دھرمگرو ہے ہمارے ساتھ ہی یوگی امیش پوری ہے ہازی کھان ہے اور ساتھ ہی گولام سرور صاحب ہیں اسلامیک سکولر ہیں دونوں میں شروعات راجندر جی آپ سے کرنا چاہوں گا چونکہ آپ نے ایک لمبی لڑائی لڑی ہے سرکار کی طرف سے آپ اس ماملے میں وکیل بھی تھے یہ جو فلم بنی ہے یہ ٹرائل پر ادھاریت ہے یا جو نانا وٹی کمیشن کی ریپورٹ تھی اس پر ادھاریت اور کیا چیزیں ایسی ہیں جو آز تک لوگوں کے سامنے دنیا کے سامنے نہیں آئے جو آپ اس فلم کے ذریعے سامنے لارہے ہیں پرتیوزی سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو یہاں نمطن دینے کے لیے بہت بہت دنیواز یہ فلم بنانے کا ادیش یہ میں سمجھتا ہوں وہاں تک ڈیریکٹر صاحب بہت اچھے سے کہہ سکیں گے پرتیوزی یہ فلم آدھاریت ہے جسٹیس نانا وٹی این مہتا کمیشن کا جو آخری ریپورٹ دوہزار چہودہ میں آیا اس کی تتھے پہ بیزڈ سٹوری بنائی گئی ہے ٹرائل ابھی فائنل ورڈکٹ سپریم کورٹ کا نہیں آیا ہے ٹرائل سپریم کورٹ میں آخری نیائی نیرنائی کے لیے ملتوی ہے پینڈنگ ہے اس لیے وہ حیصلہ ابھی فائنل نہیں ہوا ہے ایسا مانا جائے گا ایم کے سیوارک سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کوئی بھی اگر آپ ریالس انسیڈنٹ پر کوئی فلم بناتے ہیں تو آپ کو بہت ہی خیال رکھنا پڑتا کہ کہیں چھوک نہ ہو جائے آپ نے نانا وٹی کمیشن کی ریپورٹ کو آدھار بنایا آپ نے کتنے سال ریسرچ کی اور جب دیس طرح کی فلمیں بنتی ہیں تو اکثر وہ کانٹروورسی میں بیواد میں گھر جاتی ہم نے اس فلم کو پورا پانچ سال دیا ہم نے پوری ریسرچ کیلئے ہم نے سارے ویکٹم کی فیملی سے ملا اور یہ فلم بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو کار سیوک 59 جل کے مر گئے تھے ان کی ایموشن کو پردے پہ لانے کے لیے کیونکہ جب بھی گودرا کان کے بارے بات ہوتی ہے کبھی بھی گودرا کان کے بارے میں ریلی لوگ کو بہت کم پتا ہے کی کیا ہوا تھا جو وہ لوگ مارے گئے تھے ان کی کہانی کو درسانے کی کوشش کیا جا رہا ہے ان کی ایموشن کو دکھانے کی کوشش کیا جا رہا ہے یہاں پر ٹیک ہے میں باقی مہمانوں کا رکھ کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو 2016 کی Zee News کی ایک سپیشل ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جو وہاں پر چشمدیدوں سے بات چھیت کی گئی انہوں نے کیا کہا سنیے پر 27 فروری 2002 کی صبح سابرمتی ایکسپریس جب گودرا اسٹیشن پر پہنچی تو ٹرین کے کوچ S6 میں آگ لگا دی گئی جس میں 69 کار سیوکوں کی جل کر موت ہو گئی جس کے بعد گجرات میں سامپرطائق دنگے ہوئے سابرمتی ایکسپریس گودرا اسٹیشن سے چلی ہی تھی کہ کسی نے چین کھینچ کر ٹرین روک لیا اور پھر پتھراؤ کے بعد ٹرین کے ایک ڈببے کو آگ کے حوالے کر دیا سابرمتی ایکسپریس نے مزفر پور سے اپنی یاترہ شروع کی تھی اور اہمدہ بات جا رہی تھی وشو اندو پریشت کے آہوان پر پرنا ہوتی میں شامل ہونے گئے کم سے کم دو ہزار کار سی وقت ایوڈیا سے ٹرین میں سبار ہوئے یہ یگی رام مندر نرمان کارکرم کا حصہ تھا حالات پر کابو پانے کے لیے سینہ کو بلانا پڑا اس کیس میں ایک ہزار پانچ سو لوگوں کے خلاف ایف آی آر درچ کی گئی تھی دو ہزار پانچ میں کیندر سرکار نے راج سبھا کو جانکاری دی تھی کہ دنگوں میں دو سو چوون ہندو اور سا سو نبی مسلمانوں کی جان چلی گئی تھی اور کل دو سو تئیس لوگ لاپتہ بتائے گئے جبکہ ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے گجرا سرکار نے جسٹس جی ٹی نانا وٹی اور جسٹس کے جی شاہ کے آیوک سے پوری جانچ کروائی اس کیس میں وشیس عدالت نے کل اکتیس لوگوں کو دوشی قرار دیا تھا اور ترسٹ انے کو بری کر دیا تھا وشیس عدالت نے گودھرہ کانڈ میں اکتیس دوشیوں میں سے گیارہ کو پھانسی اور بیس کو عمر قید کی سزا سنائی تھی اب گودھرہ پر ایک فلم آئی ہے جس کا شرشک ہے گودھرہ ایکسیڈنٹ اور کانسپیریسی آج زینیوز سٹوڈیو میں اسی فلم کی سٹار کاسٹ کے ساتھ ساتھ دو ہندو دھرم گرو اور دو مولانا بھی موجود ہیں جن سے ہم پوچھیں گے کیا آخر وہ کیا سوچتے ہیں گودھرہ کو لے کر کیا گودھرہ میں جو لوگ مارے گئے انہیں نیائے ملا کیا گودھرہ پر صرف راجنیتی ہوئی کیا دنگوں میں مارے گئے پریواروں کو ان کا حق ملا ایسے بہت سارے سوالوں کے ساتھ اگلے آدھے گھنٹے میں اسی پر ہوگی بڑی بحث ہم کو کسی کو کوئی یہ نہیں ہے جرورت وہ آشواشن جو ہم کو دیت تھوڑا ملتا تو اچھا لگتا کیونکہ وہ سواجن ہمارے تھے اور سواجن جو جانے سے دوکھ ہوتا ہے وہ تو جس کا جاتا ہے اس بھی کو معلوم پڑتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس کے پہلے اتنے سال ہو گئے کوئی میڈیا والے یہاں آئے ہی نہیں یہاں لوگ کیا کرتا ہے کیا ہوا کیوں ہوا یہ لوگوں کی کیا دوکھ ہے درد ہے وہ بتانے کے لئے کوئی ابھی آج تک یہاں آئے نہیں سچ بات وہ ہے کہ ہماری ساتھ کندے سے کندہ ملا کے یہ دیش کے لئے خراب ہے ایسا کہہ کہ ہم کو سپورٹ کرنے والا بہت کم لوگ آئے جو آئے تھے وہ پرستل مطر والے آئے تھے کوئی بڑے ایڈوکیٹ سے کوئی بڑے انجیو سے وہ کھل کے آگے نہیں آئے تھے وہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے جس کے لئے جو حادثہ ہوا جو نردوس لوگ مر گئے ان کو تو کوئی یاد کرتا بھی نہیں ہے ان کو تو کوئی یاد نہیں کرتا وہ تو نردوس ہی تھے نہیں یہ پیڑیتوں کا در تھا جو دوہزار سولہ میں زی نیوز کی ٹیم نے وہاں پر جا کر کے ان سے باتشیت کی تھی آپ کو یہ بھی بتا دیں اگر مجھ سے تلٹی ہو رہی تو راجندر سار آپ مجھے کریک کر دیجئے گا جو انسٹھ یادریوں کی جو موت ہوئی تھی اس میں ستائیس مہلا دس بچے جس میں چھ مہنے سے لے کر دس سے بارہ سال کے بچے تھے اور بتیس پورش تھے میں صحیح ہوں سر ہمارے ساتھ اکشیتا جی ہے آپ نے جو کردار پلے کیا ہے جو ابھی ہماری باتشیت ہو رہی تھی راجندر سر سے آپ اس بچے کی ماں بنی ہے چھ مہنے کا دودھموہا بچہ جو کی اس ہاتھ سے ممارا گیا تھا اس کی ماں نے اس سے بچایا تھا آپ اس وقت ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے تو پوری طریقے سے ٹرین میں ٹرین کو آگ نہیں گھیر لیا ہوتا ہے سیٹی بلکل جل رہی ہوتی ہے پوری بھوگی میں آگ لگی ہوتی اور میرے ہاتھ میں چھوٹا سا بیبی ہوتا ہے سکس مانتھ کا ہوتا ہے تو اس وقت میں ایسا محسوس کر رہی تھی کہ میں تو رہوں گی نہیں کیونکہ میں پوری طرح سے اس میں تھی اس زدگی کو جی رہی تھی تو بیبی جب میرے ہاتھ بھی ہوتے تو خود کو بچانے کیلئے نہیں سوچتی میں سوچتی میرا بچہ بچ جائے تو میں اپنے بچے کو بچانے کیلئے دیکھتی ہوں اور پھر میں سیدھا اوپر چڑھتی ہوں اور جا کر بچے کو پنکھے میں رکھ دیتی ہوں میں تو بچوں کی نہیں بٹ میرا بیبی بچ جائے پھر بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اور میرے سامنے میرا بچہ جل رہا ہوتا اور میں کچھ نہیں کر پھاتی ہوں اپنے بچے کو اچار وکرمہ دیتی جی آپ کے پاس آ رہا ہوں میں جاؤں گا کہ 2002 میں اس انسیڈنٹ کے بات کیا ہوا دنگے ہوئے تمام چیزیں ہوئے لیکن آج بھی جب گوتھرہ کانڈ کا زکر آتا ہے اچار وکرمہ دیتی اب بھی آروب پرتی آروب ہوتا ہے ستھ کو چھپانے کا پریاس کیا جاتا ہے آج اس فلم کے بارے میں یاد کر کر مجھے ایک ٹرول ویڈیو یاد آیا کہ شاید گودھرہ میں صحیح بولا گیا یہاں پر آج کہ ان جو لوگ ٹرول کر رہے تھے اس ٹرین کے اندر ان کو کوئی یاد نہیں کر تھا یہ ایک فوٹو تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہاتھ جوڑے ہوئے مسلمان پرارتنا کر رہا ہے ہر جگہ وہ دکھائی گئی میں چاہوں گا وہ فوٹو یاد کر لی جائے ایک بار ان کے بارے میں نہیں سوچا گیا جو 60 آدمی وہ بیچارے جلا دی گئے پیٹرول لے کر رات کو اگنائز ایک ہوتل میں بیٹھ کچھ لوگوں نے بنایا ارے کار سیو اتنی گھنا اتنی گھنا کوئی گولی مار رہا ہے کوئی جلا مار لی چاہیے گولی مار لی چاہیے ایسے لوگ کو آز کھان جی کیونکہ دیکھیں اس میں نانا وٹی آیوگ پھر یو سی بنر جی کمیٹی ایک نے کہا چڑی شرم نہیں آتی آپ کہیں گھوڑرا میں جو ہوا گھوڑرا میں ٹرین میں جلا دی آپ لوگ نے سوچ رہا ہاتھ جال جاتا ہے نا ایک تو کیا ستیدھی ہوتی ہے دل جل رہا ہے تمہارا بند سنو میٹھ ہمارے 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 مت ہمارے ہمارے مطاق گزرات میں بنے گلاں سرور صاحب گلاں سرور صاحب ایک لمبی چوڑی ریپورٹ اور اس ریپورٹ میں چشمدیدوں کا بیان ساری چیزیں سارے بیانات سارے ڈاکمنٹس اس کو مال لینے میں کیا گریز ہے کہ ایک ساجش تھی اس پر بحث کیوں سر پرتیش جی سب سے پہلے تو میں ونتی کروں گا یہ پلیٹ فارم جو ہے دیش کے سامنے سچ پہنچانے کا ہے اگر ہم توتو میں میں کریں گے تو بات پھر وہیں کہ وہیں اڑی رہ جائے گی سب سے پہلا سوال یہ ہے جو میرے گیان میں نہیں ہے میں آپ سے لینا چاہوں گا کہ اس گھٹنا کی اتنی سمویدن شیل گھٹنا کی کیا سی بی آئی جانچ ہوئی تھی کیا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں مطلب ناناوٹی کمیشن پر آپ کو اپراز بہت ساتھ بہت ساتھ بہت ساتھ جن دوشیوں کو سزا ہوئی جن دوشیوں کو سزا ہوئی میرے سوال کا کوئی جواب نہیں ملے گا تو آپ ہم کو بیٹھائے کیوں بولیے نا سر سی بی آئی جانچ ہوئی یا نہیں ہوئی یہ دیش کو میں پتا رہا چاہتا مجھے نہیں پتا ہے ہمارے ساتھ ایک سکنڈ گولام سرور صاحب ہمارے ساتھ وہ شخص ہیں جنہوں نے ایک لمبی لڑائی لڑی ہے سر سوال میرا کیا ہے جواب آپ سے سی بی آئی جانچ ہوئی یا نہیں ہوئی گولام سرور صاحب ان کا جو سوال ہے کہ سی بی آئی جانچ ہوئی کیا مطلب ناناوٹی کمیشن کی جو ریپورٹ سوال کا رواب نہیں دے رہے موسیقی 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 چاورانچی کا دنگی کسی کیا سکھوں کو زندگی کسی نے جلایا لکسمن صرباتین نے دلیدوں کو کسی نمارا شمسید کہاں تاپ برواد صرف اس دیسے میں جن سے کیا ہو گیا بہارہ رسہ مسلم راکھر کا جو گیا ایک سکتہ دلدار ہو اس دیسے ناس کریں ایک لوگو شرمانی چاہیے مولانا شرمانی چاہیے حضر دین کی بات در تے ہیں حضر کھان جی شرمانی چاہیے مولانا تکو ٹرین اپنے آپ جل گئی کس نے جلایا کون تھے کہاں سے آئے تھے کس کو پتا تھا اس بوگی میں ہے کس کو پتا تھا حضر کان جی آپ آنکھ کے بغیر میں مسلمان تھے اور مولانا سرکار بروائی کرتا سرکار نے شریعت کیا حضر کان جی سب کچھ ڈاکومنٹیڈ ہے ڈاکومنٹیڈ ہے آن ریکارڈ ہے سب کچھ اب یہ بتائیے کہ کیا ٹرین اپنی آپ جل گئی تھی دیکھئے گودرہ میں جو ہشہ ہوا وہ دکھت حاصہ ہے دیش کے اندر ہارے راشت میں ایسے حاصے نہیں ہونا چاہیے حاصہ ہے ساجش ساجش اس لیے نہیں کہ اجودیا سے چلنے والی ٹرین جو ہے اور گودرہ تک پہنچ ایسائیڈ نے غلط کیا آئی کوڈ نے اسے اندیا غلط دیا آئی کوڈ پرسل غلط تھا غلط کا دکھل غلط تھا آئی یہ لوگ تو وہ ہے جو عجمل کساب کو آتے ہیں اور کیوں شی یہ تو بول ہوگے کہ عجمل کساب کے بھی ساتھ خڑے ہوگئے جو ٹی وی مر دے گا اس پورے دیش لے دے گا یہ ایک 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 وڈی سابن لے کے جناتا بولی چلاہا تھا دیری کو حق کر رہا تھا دیری کو ایک سکنڈ چونکہ کسی بھی کریکٹر کو پلے کرنے کے لیے آپ کو اس کو سمجھنا پڑتا ہے کتنے لوگوں سے آپ ملے کیا درد آپ نے محسوس کیا جی دیکھیں پوری ریسرچ جو ہے وہ جو ہمارے ڈیریکٹر ہے امکے شیوکس جی انہوں نے کری ہے he has met people میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ میرے ڈیریکٹر سے جو بات کی ہے ہم نے فوٹوگرافز دیکھے ہیں اور بیزیکلی ان کا جو ریسرچ ہے انہوں نے جو ہم کو بتایا ہے اس کے اوپر سے we have کیریکٹرائز جی ہیتو کنوڈیا جی آپ نے کونسا رول پلے کیا ہے کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ انسٹھ کارسی وقت وہ انسٹھ یاتری وہ کون تھے جن کے پریوار والے آج بھی اس درد کو جھیل رہے ہیں ستیش بھائی ویاس نرملا بین چوہان اروندہ بین شکل وٹھل پٹیل مانگو پٹیل مطل پرجاپتی ایسے انسٹھ کارسی وقت تھے جنہیں زندہ چلا دیا گیا تھا ان کو شردہانجلی روپ میں یہ فلم بنائی گئی ہے یہ بہت ہی دردناک ایک گھٹنا ہوئی جس سے پوری دنیا ہیل گئی تھی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ فلم کا جب بندو ڈیریکٹر ساپ کے مائنڈ میں آیا کیونکہ یہ ایک ایسی سٹوری تھی سر کہ جسے کوئی چھونا نہیں چاہتا خاص کر کہ آج کی پیڑی کو کچھ پتا نہیں بی جے پروی سا چکی فلم کے پروڈوسر ہے آپ کے دماغ میں کب یہ آیا چکی انہوں نے کہا کہ اس طرح کی فلم میں جنرلی بنتی نہیں اور خاص طور پر اس طرح کے انسیڈنٹ پر جو 22 سال پہلے ہوا جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ شاید آج کی پیڑی کو پتا تک نہیں ہوگا آپ کو لگا نہیں کہ آپ ایسے کانٹروورسیل انسیڈنٹ کو ٹاپک کو چن رہے ہیں جس پر بہت بیواد گیرا سکتا بھی آپ نے دیکھا سٹوڈیو میں ہم ایک بار پھر سے آپ کو دکھاتے دوہزار سولہ زینیوز کی ایک سپیشل ریپورٹ کی آخر دوہزار دو ستائیس فروری کو ہوا کیا تھا دیکھ ریپورٹ دیش میں جو مددے ہوتے ہیں سب بڑے بڑے نیتا پہنچتے ہیں سارے چیزیں اٹھ جاتی ہیں اور ایک ایسا حادثہ تھا جائے اٹھاون لوگ جلا دیئے گئے اور اس کو اٹھانے والا آدمی کوئی مددہ اٹھانے والا نہیں ملا ہمیں نہیں ملا ہم آگے جا ہی نہیں سکی ہمارے گرمے سے ایک سدشیہ تو چلا گیا تھا پھر بعد میں کسی کو بھی ایسا کچھ ہو ایسا سب کو بھے لگتا تھا اس لئے کسی نے آواز ہی نہیں اٹھائی آپ کے پاس 13 سال پہلے کوئی اس طریقے سے نیتا پہنچے کوئی نیتا نہیں آئی تب کوئی نہیں آئے سہی کہ آج کی پیڑی کو شاید اس انسیڈنٹ کے بارے میں کچھ پتا بھی نہیں ہوگا یہ بد قسمتی ہے ہندوستان کی ہزار سال سے سماج سنگر سے جاری ہے آخری 75 سال سنگر سے چال ہے دکھ کی بات پرتیوز جی یہ ہے کہ 22 سال پہلے ہوئے اس گھا کیوں ایسا لگتا ہے گلام سرور جی ابھی بھی آپ کو یہ سب کو جھوٹ ہے ابھی آپ نے پرتیوز کی بات دکھائی سارا سستو وہی سے آگیا سامنے کہ لوگوں نے راجنیت تو کی ٹی بی پر چل لائے لیکن پرتیوز پرتیوز کے گھر کوئی نہیں پہنچا آپ تو پہلے اس سی ماننے سے انکار کر رہے شریعت آپ پہنچے سرور صاحب آپ پیڑیت کے گھر تک پہنچے آپ پہنچے آپ میرے سوال کا جواب دیجئے آپ پہنچے نیتاؤں کی بات چھوڑی آپ پہلے سرکار مانگ کرنی چاہیے سموید نا کے دو سموید نا کے سب نہیں بل سکتے کیا بات کرتے ہیں کیا بات کرتے ہیں پکڑے گئے اصلی مجرم تو پیدھائی سانسز بن کے گھوم رہے آپ پیسے پر بلائیں گے آپ سموید بلائیں سہاب آگ 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 سموید بلائیں آپ سموید سموید کہنے گئے سموید 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 ہیتو کنڈیا سموید سموید یہ غلط بل رہے آپ کوئی سانسز کوئی ایم ایل ایم پیسہ دے رہا ہے یہ فیلم کنڈے کے لیے نہیں سر یہ غلط ہے یہ غلط بات ہے یہ یہ ضرابی صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہوتا تو سیوید دودھ پانی پانی ہوتا دیش کے سامنے ان مظلوموں کو نیائی ملتا جس کے گھر اجار دیئے گئے ساب وی آ ای لو فولی ابائیڈ سیٹیزنز ہم لوگ لوگ کو مانتے ہے مطلب مجھے احرانی ہو رہی اچارے وکرمہ دیتی جی دوہزار دو کی یہ گھٹنا ایک لمبی کانونی لڑائی کوٹ میں سو سے زیادہ لوگوں کی گوائی 35 لوگوں کو سزا اس کے بعد بھی اس دیش کے اندر یہ سوال یہ جانچ جو سی بی آئی سے نہیں ہوئی مجھے بہت حیرانی ہو رہی ہے اچارے اکرمہ دیتی جی مجھے اشتر مجھے 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 کہ یہاں بیٹھے ہوئے آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیتا ہوں کے پیسے یہ فلم بنائی جا رہی ہے مجھے بتائیے ایسا جنگ نپ 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 پیشنا چاہتا ہوں یہ سارا سارا خیل جنت چکر جنہوں نے جنگ پیشنا کیا کس پیشنا 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 ہو سارا دس دس بچوں کو دس بچوں کو آپ کے بچے پیٹرول ڈال کر اگر ایس 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 شاید کبھی بھر نہیں سکتا اس پر بائیس تو خوب ہوتی لیکن دل پر ہاتھ رکھ اگر کوئی ان 69 پریوار والوں جنہوں نے اپنے کو کھو دیا جس میں 6 مہینے سے لے کر کوئی سمجھے تو سمجھ پائے گا کہ 27 فروری 2002 کو ہوا کیا تھا بہت بہت شکریہ آپ سبی ہمارے ساتھ اس ڈیبیٹ پر شامل لونے کے لئے خبروں کا صلی اللہ لگاتار جاری بنے رہیے زین news کے ساتھ 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 زین زین ڈیبیٹ زین